ملک معاشی استحقام کی جانت گامزن سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رو جان وزیراعظم شبا شریف کا معیشت کی صورتحال پر جائزہ اجلاس سے خطاب کہا کہ بیرونی سرمایہ کار حکومتی پالیسیز پر اعتماد کر رہے ہیں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں وزیراعظم کے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت پی ٹی آئی کی چوبیس نومبر کے احتجاج کے لیے تیاریاں وزیراعظم نے ساؤت اور پشابر ریجن کا اجلاس زرائے کے مطابق بوشرا بی بی نے خطاب میں کہا ہر ایم پی اے پانچ ہزار ایم اے دس ہزار کارکنان کو ساتھ لے کر جائے گا کوئی کارکن وطالبات پورے ہونے سے پہلے واپس نہیں آئے گا ایک قافلہ دوسرے کے ساتھ مل کر سفر نہیں کرے گا وزیراعظم کے پی آلی امین گنڈاپور نے کہا ہم نے رکاوٹ عبور کرنے کا بندوبست کر ریا ہے پنجاب میں کارکن گرفداری دینے سے گریس کریں ادھر پی ٹی آئی کے اجلاسوں سے دس سرکان اسیم بی غیر حاضر آتف خان اور جنید اگبر سمیت پانچ اہمین ایس تمام اجلاسوں کے غیر حاضر رہے مالکن سے رکن صوبائے اسیم بی شاکیل خان مردان، سواد، ناشہرہ اور سوابی سے تعلق رکھنے والے چار ایم پی ایز نے بھی کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی اسلام آبان میں مزید دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وفاقی داروں حکومت پہ پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد کے اکٹھیں ہونے پر پابندی کسی بھی قسم کی مذہبی اور سیاہ سے اجتماع پر بھی پابندی آئے گزشتہ نوٹفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کل ہی ختم ہوئی تھی وزیراعلا کے پی نے مشترکہ مفادات کانسل کا جلاس طلب کرنے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا علی امین بھنڈاپور نے موقف اختیار کیا کہ صوبوں کے درمیان احمد سائل کے حل کے لیے مشترکہ مفادات کانسل جلاس کا برورت نقاط ضروری ہے آخری جلاس جنوری کے مہینے میں ہوا تھا آئین کے تحت نویدن میں مشترکہ مفادات کانسل کا جلاس ہونا چاہیے بانی پیچھائے پر اسلام آباد میں باسٹ مقدمہ درج ہونے کا انکشاف وفاقی پولس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پیچھائے کی درخواست پر سمات ہوئی ادھر مقامی عدالت میں بانی پیچھائے کی چھے اور برشاہ بی بی کی ایک ایس میں بوری زمانت میں ساتھ دسمبر تک توسیر برشاہ بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور ہوئی بانی پیچھائے کو عدالتی حکم کے باوجود ویڈیو لنک سے پیشنا کیا گیا تفتیشی افسر نے توشہ خانہ رسیدوں کی ویریفیکیشن کے لیے وقت مانگ کیا ناراض اتحادی بلاول بھٹو کو منانے کے لیے حکومت متحرے گنائے وزیراعظم اصافدار کو ذمہ داری دے دی گئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہبا شریف نے ساتھ دار کو پپلز پارٹی کی قیادت کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی اس ساتھ دار جلد ہی بلاول سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کے مشیر قانون و انصاف بریس رقی الملک نے تصدیق کر دی بلاول بھٹو نے مسلم لگ نون پر چھبیسویں آنی ترمیم کی منظوری کے بعد وعدوں سے انحراف کرنے کا الزام لگایا تھا چھبیسویں آنی ترمیم کے خلاف خاتین وکلانے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی فل بینچ تشکیل دیکر آنی ترمیم کا جائزہ لینے کی استعداد موقف اپنایا کہ چھبیسویں آنی ترمیم بنیادی حقوق کے خلاف ہے سینٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی کے بغیر آنی ترمیم نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں کیسز کی سماعت الیکشن میں امیدبار کے لیے پچاس چویسد ووٹ لینا لازمی قرار دینے کی درخواست خارج درخواست گزار کو بیس ہزار جرمان آئد جیسٹس محمد مظہر نے ریمارکس دیئے کہ سائنی شک کے تحت امیدبار کو الیکشن میں پچاس چویسد ووٹ لازمی قرار دیا جائے الیکشن میں ڈالے ووٹوں پر کامیاب امیدبار کا فیصلہ ہوتا ہے ووٹرز ووٹ ڈالنے نہ جائے ان کا کیا ہو سکتا ہے جیسٹس مسورت حلالی بولی پولنگ کے دن لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ووٹ ڈالے نہیں جاتے جیسٹس جمال مندخیل نے درخواست گزار سے پوچھا کہ آپ نے فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا درخواست گزار نے کہا انہوں نے انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالا تھا جیسٹس جمال مندخیل بولے آپ پھر آئین کی توہین کر رہے ہیں آئینی بنچ کی طرف سے بیس ہزار جرمانے پر درخواست گزار کی عدالت سے تقرار کہا جرمانہ کم از کم سو ارب کریں تاکہ ملک کا قرضہ کم ہو جیسٹس سمین الدین خان نے کہا سو ارب روپے کا جرمانہ دینے کی آپ کی حیثیت نہیں وفاقی حکومت کا پی آئیے کی نشکاری کے لیے دوبارہ بولیاں مانگنے کا اعلان سینٹر تلال چودری کی زیر صدارت سینٹ کے قائمہ کمیٹی نشکاری کا اجلاس تلال چودری نے پوچھا کہ پی آئیے کی حالیہ ناکام نشکاری کے بعد کوئی اچھی خبر آنے کا امکان ہے وزیر نشکاری عبدالعالیم خان نے جواب دیا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار آج بھی کہتا ہوں پی آئیے منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے پی آئیے کی نشکاری کے لیے دوبارہ بولیاں مانگیں گے پی آئیے کو بیچنا ہے تو حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا وزیر عظم نے کچھ مبالک سے پی آئیے کے حوالے سے بادشت کی ہے سیکریٹری نشکاری نے بتایا کہ ابودابی پورٹ کمپنی کے ساتھ ابتدائی معلومات شیئر کر دی گئی ہیں آئیم ایف کو بتا دیا نئے تیاروں کی خرید و فروخت پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی کی شرط ختم کرنا ہوگی اس کے بغیر شاید ہی نشکاری آگے بڑھ سکے وی پی این کو غیر سرائی قرار دینے پر قائمہ کمیٹی آئی ٹی کا تحفظات کا اظہار چیرمن کمیٹی پلوشہ خان نے کہا ایسے امور میں مذہب کا تماشا بنایا جا رہا انٹرنیٹ سے نوجوان نسل کا روزگار جڑا ہے وہ مسائل کا شکار ہیں وزیر مملکت آئی ٹی اور وفاقی سیکریٹری قیدم حاضری پر چیرمن کمیٹی برہم معاملہ وزیراعظم کی نوٹس میں لانے کا فیصلہ کر لیا اجلاس میں چیرمن پی ٹی اے نے بتایا کہ وی پی این کے استعمال کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی مگر وی پی این ہر فری لانسر کی ضرورت نہیں سگریٹ اٹ کام کرنے والے اسے استعمال کرتے ہیں وی پی این ریجسٹرڈ ہو جائے تو انٹرنیٹ بند ہونے سے وہ کاروبار متاثر نہیں ہوگا ایکس فروری دوہزار چوبیس سے پاکستان میں بلوکڈ ہے سینیٹر ہمائیو محمد نے کہا کہ حکومت ایکس کو بند کرنے کے لیے وی پی این بلوکڈ کر رہی ہے سینیٹر افنان اللہ بولے انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر زیادہ گند مچا ہے اور وہ سب کھلا ہے اگلی میٹنگ میں سیکریٹری داخلہ کو بلائیں پی ٹی اے نے وی پی این بند کرنے پر کام شروع کر دیا غیر ریجسٹرڈ وی پی این کی بندش کے لیے ایک ٹرائل کامیابی سے مکمل دوسرا ٹرائل آئندہ دنوں میں کیا جائے گا دوسرا کے مطابق پی ٹی اے کا غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو دو ہفتے کی مزید محلت دینے کا فیصلہ غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو تیس نیفیمبر تک کی محلت دی جائے گی یکم دیسمبر سے کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا غیر ریجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک ہے حساس اور قابل اعتراض مواد تک رسائی روکنا پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے سندھ کا بھی نام توسی مکیش چاولہ بھی صبائی وزیر بن گئے گورنر ہاؤس سندھ میں مکیش چاولہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر کامران تیسوری نے مکیش چاولہ سے وزیر ایکسائز این ٹیکسٹیشن کا حلف لے لیا تقریب میں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ صبائی وزرا اور دیگر حکام نے شرکت دی پنجاب میں سماغ میں کمی لاہور اور ملتان ڈیویجن کے سوا تمام ازلامی تعلیمی دارے کل سے کھولنے کا فیصلہ سینئر صبائی وزیر ماری مورنگزید نے کہا شرقی ہواوں کے رخ فر افتار میں تبدیلی سے پنجاب میں سماغ کی صورتحال بہتر ہو گئے انسانی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے لیکن ان کی صحت پر سمجھاتا نہیں کر سکتے سکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے تمام طالب علم، اساتذہ اور عملہ لازمی ماسک پہنیں گے اتھر پنجاب میں گزستہ چوبیس گھنٹوں میں ساس کے ترے سٹھ ہزار نو سو بانچ مریض ریپورٹ محکمہ صحت کے مطابق ایک ماہ میں انیس لاکھ سے زائد افراد بیمار پڑھیں ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز درخواست کے ساتھ دو لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے دوسری قصد قرآن دازی کے بعد وصول کی جائے گی یکمتہ دس فروری تک باقی حج واجبات ادا کرنا لازمی ہوں گے ترجمان مذہبی امور کے مطابق بیرون ملک سے امریکی ڈالرز میں یک مشت آدائیگی کرنا ہوگی پیچیدہ امراض میں مبتلا افراد کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی ادھر خادمِ حریمین شریفین نے 66 ممالک کے 1000 عمرہ ظاہرین کی میزبانی کی منظوری دے دی شاہی مہمان کے طور پر عمرے کی سعادت حاصل کریں گے حکومت کا بھیکاری مافیا کو روکنے کے لیے عمرہ پولیسی سخت کرنے کا فیصلہ سخت قوانین پر مشتمل عمرہ پولیسی کی تیاری جاری ذرائع وزارت مذہبی امور کی مجوزہ سفارشات نے کہا گیا ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے ظاہرین سے بھیق نام مانگنے کا بیان حلفی لیا جائے ٹور آپریٹر سے بھی عمرہ ظاہرین سے متعلق بیان حلفی لیا جائے سخت ہیاتریوں کی گردوارہ پنجاز صاحب پر مذہبی رسومات کی ادائیگی مکمل گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں پہنچ گئے کرتارپور میں مطرو کا وقت بھی ملاد بورٹ تقریبات کے نخواد کرے گا سخت ہیاتریوں کی بہترین انتظامات کی تعریف کہا پاکستان پور امن ملک ہے یہاں ہر جگہ عزت و احترام ملے پاکستانی سخت غاؤن سے دلی محبت کرتے ہیں بائیڈن نے جاتے جاتے روس اور یوکرین میں کشیدگی بڑھا دی امریکہ کی یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل استعمال کرنے کی اجازت یوکرین امریکی مزائل سے روس پر حملے کر سکے گا یوکرینی صدر زلنسکی کا کہنا ہے کہ حملے لفظوں سے نہیں ہوتے اب مزائل خود بولیں گے امریکی فیصلے پر روس کا شدید رد عمل جواب میجوری ہتھیاروں کے استعمال کا اندیا دے دیا روس کا یوکرین پر ایک سو بیس مزائل اور نوے ڈرون سے حملہ دست افراد حلاق قوانائی تنصیبات پر حملوں سے بجلی کا نظام درہم برہم امریکہ میں تھانکس گیونگ تہوار پر طاقتور برفانی طوفان کی پیشگوئی شدید برباری طوفانی ہواوں اور بارشوں کا الٹ جاری طوفان کی پہلی لہر امریکہ کے جنوبی اور وسطی میدانی علاقوں سے رکرائے گی جنوبی علاقوں میں پہلے ہی بارشیں جاری ہیں اور ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی ڈیرے سور کے پہاڑوں نے برف کی چادر روڈی مسلسل برف پاری سے خمری، منی مرک، چلم، شنکرگڑ اور گھسات میں ایک فٹ سے زیادہ برف پڑھ چکی گوری کوٹ رٹھو ناصر آباد دویچ امروٹ میں پانچ انچ تک برف پڑھ چکی موسیقی